پولیس کے مطابق دھماکہ سلنڈر کا لگتا ہے مزید افصلا جانتے ہیں چیف کرائم ریپورٹر احمد ریمان خان سے احمد یہ بتائیے کیا بی ڈی ایس کو طلب کیا گیا ہے اور ابتدائی کیا معلومات حاصل ہوئی ہیں جی بالکل اس وقت ہم نورٹ نازعباد بلوک اے میں موجود ہیں جہاں پر ایک پیٹرول پمپر اب سے تھوڑی دیر قبل ایک دھماکہ ہوا جس سے ابتدائی طور پر پولیس یہ کہتی ہے کہ یہ کوئی بند دھماکہ نہیں ہے اس کے شوائد نہیں ملے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ ڈی آئی دی ویس موجود ہے ناصر آفتاب ان سے بات کرتے ہیں سر کیا سمجھتے ہیں آپ کیا ہے یہ دھماکہ یہ جو شوائد ابھی تک ہمیں ملے ہیں جی اس کے مطابق سرے دستہ میں یہی لگ رہے ہیں کہ یہ الیکٹرک روم تھا ایک جس کے آگے شیشے کا دروازہ تھا اس کے اندر کو ویکیوم کریٹ ہوا ہے وہاں سے یہ بلاسٹ ہوا ہے جو اور نقصان بھی جو ہلاکتے اور زخمی زیادہ ہیں وہ شیشہ شیشہ جو ٹوٹ کے وہاں پہ گیا ہے تو اس نے وہاں پہ زیادہ نقصان کیا ہے اچھا یہ نہیں سمجھتے ہیں اثر آپ کے عام لوگوں کا آنا جانا ہے زیادہ سی بات ہے ایک پمپ ہے یہ تو کیا کوئی اپنے ساتھ کوئی ایسی اشیاں لیا تھا جس کی وجہ سے دھماکہ ہوا ہے کیا کوئی دہشتگردی کی کاروائی آپ کو لگتی ہے یہ دیکھیں سرے دست ہمارے پاس کوئی ایسا شواہد موجود نہیں ہے کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ کوئی نٹ بولز کوئی بیرنگ کوئی ایسی چیز ابھی تک ہمیں نہیں ملی جس کی وجہ سے ہم کیسے آج بلکل میں آپ کو اسپورٹ بھی جو ہے وہ دکھانا چاہوں گا میرے کیمرمن موسین اگر یہاں پر آئیں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ وہ مقام ہے جہاں پر یہ دھماکہ جو ہے وہ ہوا ہے پمپ کا یہ مقام ہے جو زیادہ جو ہے وہ اس کی لپیٹ میں آیا ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ جو سامنے الیکٹرک روم واقع ہے وہاں سے یہ ویکیوم کریئٹ ہوا ہے اور اس میں بلاسٹ ہوا ہے جس کے بعد اس نے ساری جگہ کو اپنی لپیٹ میں لیا ہے ابھی شواہد اکھٹہ کرنے کا جو ہے وہ کام جاری ہے رینجر اور پولس یہاں پر پہنچی ہیں انہوں نے رکاوٹے لگا دیئے تاکہ عام لوگ آگے نہ جائیں تاکہ شواہد مسخ نہ ہو احمد احمان خان اپ ڈیٹ کر رہے تھے بلوچستان میں تبدیلی کی بات کرتے ہیں عبدالقدوس بزنجو کے لیے بڑا ایسا